بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 ان کے اوپر کابو پانے کے لیے سائنس نے ہماری کیا مدد کیا سائنٹیفک میتھڈ سے سائنٹیفک میتھڈ کی استعمال سے کیا فائدہ ہوا ہے سائنٹیفک میتھڈ ہیس چینجڈ آر تنکنگ ہیبٹس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس نے ہماری جو تنکنگ ہیبٹس ہیں سوچنے سمجھنے کی جو ہماری عادات ہیں ویز ہیں ان کو بدل دیا ہے ہم چیزوں کو فرض نہیں کر لیتے کسی بھی چیز کو ہم ایسے قیاس نہیں کر لیتے فرض نہیں کر لیتے آج ہم جانتے ہیں ہر واقعے کے بعد کوئی نہ کوئی سائنٹ ریزن ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں سائنس سے پتا چلا ہے جبکہ پہلے ہر واقعے کو ایک عجیب و غریب کہانی کا نام دے دیا جاتا تھا عجیب و غریب قسم کے کسے کہانیاں بنا لیے جاتے تھے جبکہ آج ایسا نہیں ہے ہم صرف ان چیزوں کو اسپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو مانتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جس چیز کو فیکٹ سپورٹ کرتے ہیں یعنی جس کے پیچھے آرگومنٹس ہوں دلائل ہوں فیکٹس ہوں پھر تو ہم مانتے ہیں ایسے کسے کہانیوں پر یقین نہیں کرتے ان چیزوں نے ہمیں ریشنل بنا دیا ہے ان چیزوں نے ہمیں حقائق پسندانہ بنا دیا ہے thus we have got over the old baseless fear یہ جو baseless بے مانی قسم کے fears تھے جن کا کوئی وجود جن کے پیچھے کوئی حقائق کوئی فیکٹ کوئی truth reality نہیں تھی ان سے ہم نے get over ان سے جان چھوڑا لی ہے یہ ہو گیا جی question number آپ کا میرے بیٹے 6 اس کے بعد آپ آ جائیں جی question number 7 کے اوپر question number 7 ہے what part did astrology play in the lives of men and women in the past astrology astrology علم فلکیات بیٹا جو سے آپ کہتے ہیں علم فلکیات answer ہے جی اس کا یہ astrology is the knowledge of stars ستاروں کے علم کو astrology کہا جاتا ہے علم فلکیات کہا جاتا ہے in the past people believe that the moments of stars affected their lives ماضی کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو stars کی moment ہوتی ہے ان کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں اس کا اثر ہوتا ہے انسانی زندگیوں کے اوپر اچھی بری قسمت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا astrology predict predict پیش گوئی کرنا astrologers جو astrologers تھے ماہر فلکیات تھے predicted the coming events آنے والے واقعات کو predict کیا کرتے تھے پیش گوئی کیا کرتے تھے بتاتے تھے کہ جناب آنے والے دنوں میں ایسا ہونے والا ہے آنے والے ہفتوں میں ایسا ہونے والا ہے آنے والے مہینوں اور سالوں میں ایسا ہونے والا ہے تو یہ ایک طریقہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کے اندر therefore astrology played an important part in the lives of the people اس لیے لوگوں کی زندگیوں کے اندر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں پاسٹ کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر in the past بہت بڑا influence تھا ان چیزوں کا یہ چیزیں اپنی اہمیت اپنی importance رکھتی تھی حتیٰ کہ لوگ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بزنس کوئی کام کوئی سفر شروع کرنا ہے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے کوئی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جا کے astrologers کے پاس بیٹھا کرتے تھے لوگ اور جا کے وہاں سے فال نکالے جاتے کورے نکالے جاتے پیش گوئی کرائی جاتی future events کے بارے میں ان سے رائے لی جاتی اور پھر جیسا وہ predict کرتے تھے پھر اس کے مطابق لوگ اپنی زندگیوں کے اندر کام کاج کرتے تھے اس چیز کا اتنا زیادہ اثر تھا اچھا جی یہ بٹا ہو گیا جی question number 7 اس کے بعد ہے question number 8 describe some of the superstitions superstitions still are current in our country ہمارے ملک کے اندر superstitions جو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے حالانکہ science بہت ترقی کر چکی ہے science نے ان چیزوں کو بہت ہر تک کنٹرول کیا ہے even today there are people who do not go on a journey on a certain day some people cut off their journey if cat crosses their way they believe that the guest will come if crow casts on the wall of their house superstitions like these are still common in our society they are undo fears they are they cause undo fears sometime وہ یہ کہنا چاہتا ہے بیٹے آج بھی science اتنی ترقی کر گئی ہے آج بھی لوگ چند مخصوص دن ایسے ہیں جن میں سفر نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہیں بیٹا جو اپنا سفر روک لیتے ہیں اگر ان کے آگے سے کالی بلی گزر جاتی ہے for example میں اگر کالی جا رہا تھا صبح مجھے سر علی کی کال ہے کہ جلدی آئیں لیکچر دینے کے لیے میں آ رہا تھا راستے سے کالی بلی نے راستہ کٹا تو میں واپس گھر چلا گیا یہ رویہ تھا آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے لوگوں کا لیکن اگر آپ دیکھیں science اتنی ترقی کر گئی ہے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں دوسری اس نے example دی کہ they believe that guest will come if the crow is on the wall of the earth اگر آج کسی کے گھر کی دیوار کے اوپر قوہ بیٹھ کے کائیں کائیں کرتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں آج ہمارے گھر guest آنے والا ہے بلی نے راستہ کٹا میں واپس چلا گیا میرے گھر کی دیوار پہ قوہ بیٹھ کے اس نے کائیں کائیں کی میں میں نے سوچا جی آج انتظام کر لو جناب فروٹ لے آؤ فلانچہ سبزی گوشت لے آؤ جی آج مہمان آنے والے ہیں تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا یہ still practice ان چیزوں کی لوگ آج بے شخصائنس اتنی ترقی کر گئی ہے آج بھی بہت سے لوگ ہیں ایون کے پڑھے لکھے لوگ ہیں educated لوگ چند ایک لوگ ایسے ہر جگہ ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں جو ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ہے undue fairs ہیں یہ بے وجہ خوف کا باعث بنتی ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ جو گیسٹ ہوتا ہے بیٹے اس نے ویسے آنا تھا اچھا وہ جو کالی بلی نے راستہ کٹا ہے وہ تو ویسے اس کے پیچھے کتا پڑا ہوا تھا وہ در کے بھاگ رہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی رزن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن لوگ کیا کرتے ہیں بیٹے اس قسم کی قصہ کہانیاں بنا لیتے ہیں ان ساری چیزوں کے پر قابو پانے کے لیے scientific method کا جو استعمال ہے یہ بہت ضروری ہے جب ہم scientificalی چیزوں کو پرکھتے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں تو پھر ہم facts مانگتے ہیں جب facts مانگتے ہیں تو پھر چیزیں clear ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ different different جو ہماری life میں happenings ہوتی ہیں کہ ہر happening کے پیچھے کوئی نہ کوئی solid reason ہوتی ہے تو بیٹے ہمارا یہ chapter with exercise آج مکمل ہوا next lecture میں بیٹے انشاءاللہ ہم next chapter start کریں thank you very much